شہزاد فاروق صاحب جو کہ عباد فاروق صاحب کے بھائیں اور اس کم سن بچے امار فاروق کے چچا ہیں امار جو ہے وہ اگزیکٹلی کب سے بیمار ہوئی ڈاکٹر کے بھی چند نسخے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے میں ہیں ڈاکٹرز نے کیا بتایا تھا ایک ہسپیٹل نے علاج کرنے سے منع کر دیا کہ یہ حامل دیا اگر تو ایسی حرکت ہوئی ہے اس بچے کو اتفاق ہسپیٹل نے اس طرح ٹاگٹ کیا تو اتفاق ہسپیٹل کے خلاف تو قانونی کاروی کرنی چاہیے اس چار مہینے میں ایک بات یہ بھی کہی گئے کہ ان کے والد کو ملنے نہیں دیا گیا چار مہینے میں کیا ان کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی پورے جو اپسوڈ ہوا ہے نو مہی سے لے کر ابھی تک حکومت کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ لوگوں سے کسی نے رابطہ کیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان ناظرین پچھلے ایک ہفتے سے ایک بڑی ہی دردناک کہانی سوشل میڈیا کی زینت بنی اور وہ ایک آٹھ سال کے چھوٹے سے بچے کی سٹوری تھی اس بچے کا نام امار فاروق ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنوا عباد فاروق صاحب کے صاحبزادے تھے جو ان کے والد صاحب ہیں عباد فاروق صاحب ان کو نو مئی کے حوالے سے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد وہ مسلسل ابھی تک قید میں ہیں اور وہ اپنے بیٹے سے مل نہیں سکے اور ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور کرتے کرتے آہستہ 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 بیٹ ٹو ورس سیچویشن جو ہے وہ ہوتی رہی اور انفورچنٹلی پھر ایک ایک دن ایک بڑی ہی افسوسنا خبر آئی کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے وہ بچہ یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا آپ نے دیکھا ہوا کہ میں نے اس کے اوپر زیادہ کومنٹری نہیں کی اور میں اس کی وجہ آج آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس پر زیادہ کومنٹری اس وجہ سے نہیں کی کہ اس ساری چیز کے اوپر بہت زیادہ سیاست ہو رہی تھی ہر سائیڈ اپنی اپنی چیزیں جو ہیں اپنا اپنا منجن بیچنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس فیملی کے اوپر اس پر کیا گزر رہی ہے وہ فیملی کس کرد میں سے کس درد میں سے گزر رہی ہے میں نے اس لئے اس کے اوپر زیادہ کومنٹری نہیں کی اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کے اوپر کوئی بات کرے گا تو میرے خیال میں وہ صرف اور صرف اس بچے کا اس فیملی کا کوئی ممبر ہونا چاہیے جو خود یہ بات بتائے جو خود اپنی سٹوری کو بیان کرے رادر کہ ہم اس کے اوپر کومنٹری کریں اور اسی لئے آج یہ ویڈیو ہم نے ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد فاروق صاحب جو کہ عباد فاروق صاحب کے بھائی ہیں اور اس کم سن بچے عمار فاروق کے چچا ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا میں سب سے پہلے تو آپ کا اس لئے بھی شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ایک مشکل وقت ہے اور میں جانتا ہوں آپ کی فیملی جو ہے کس دکھ میں مبتلا ہے اور لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے ہمارے ساتھ گفتو کریں گے میں اس کے لئے خاص طور پر پہنچ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں تازیت کرنا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کے درد اور غم کو کچھ حد تک صرف اس وجہ سے سمجھ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتایا کہ میرے اپنے بیٹے کی عمر آٹھ سال ہے اللہ تعالیٰ میشان آپ کے سر پر آپ ان کے سروں میں سلامت رہے تو میں کچھ حد تک سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کی فیملی جو ہے وہ کیونکہ میں ایک منٹ کے لئے جب اس کو امیجن کرتا ہوں اس چیز کو تو میرے اپنے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا تکلیف ہوگی جو اس وقت آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں اور جس سوال کا جواب نہ دینا چاہیں آپ بالکل منع کر دیجئے گا میں آپ کو بالکل پوشنی کروں گا یہ میں آپ کو کلیر کٹ کے بات کہنا چاہتا ہوں مجھے امار کے بارے میں سب سے پہلے جو اب تک سوشل میڈیا پر مختلف باتیں ہوئی ہیں اس کی بیماری کو لے کے بہت سی مختلف باتیں ہو رہی ہیں یہ بتائیے کہ امار جو ہے وہ کب سے بیمار ہوئے ہیں اگزیکلی کب سے بیمار ہونا شروع ہے یہ امار تقریباً پندرہ مئی سے جو ہے اسے امار کو مسئلہ بنے اور انیس مئی کو اور اکیس مئی کو جو اس نے پیپر دیا ہے لاسٹ اس کے بعد چھٹیاں ہو گئی یہ مئی جون والی تو وہ جب پیپر پہ پاپا پاپا لکھ کے آیا اس سے پہلے بھی ہمیں پتا تھا کچھ ایسا کہ وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا کبھی دوار پہ سر پھوڑ داتا تھا اور بابا بابا کہتا تھا اور ایک ویڈیو میں وہ کہہ رہا ہے یا زور زور سے ایسے کہہ رہا ہے وہ اپنے بابا کو بلاتا ہے کہ آج 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 آ مطلب ہم تو اس کی زبان سمجھتے تھے اس سے پہلے امار بالکل ٹھیک تھا یہ مئی کے بعد سارا جو بھی امار کے ساتھ یہ ساری سیچویشن ہوئی ہے مئی کے بعد ہوئی ہے اور بڑا فٹ تھا اور سارے بچوں سے منصور بھئی وہ ایکٹیو بچا تھا اور ٹوپر تھا اور بہت ہی ایکٹیو ماشاءاللہ تھا ہمیں تو سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ بچے کے ساتھ اس طرح ہو جگہ پتا بھی نہیں تھا اور آپ نے دیکھی ہوگی کیونکہ آباد بھائی کی وہ ایک جیل میں ویڈیو کہہ رہا ہے امار آباد امار سلار شہزیب میں آج ہوں گا ماما کو تنگ نہیں کرنا تب تک وہ بلکل ٹھیک تھا اسے نہیں پتا تھا کہ بعد میں ایسا ہو جگہ میرے بیٹے کے تھا ساتھ وہ تو اسے تو یہ تھا کہ سارے بچے میرے ٹھیک ہیں تو دادوں کو تنگ نہیں کرنا ماما کو تنگ نہیں کرنا میں آج ہوں گا مطلب کہ ہمارا بچہ بہت ہی ماشاءاللہ ایکٹیو تھا اور فٹ تھا اور سکول میں سے ٹاپر تھا اچھے جب آپ فرما رہے ہیں پندرہ مئی سے طبیعت زیادہ خراب ہونا شروعی تو سب سے پہلے زہری بات آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لیکھر گئے ہوں گے ڈاکٹر کے بھی چند نسخے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے ہیں کہ ان کے ڈائیگنوسٹس کیا تھے ڈاکٹرز نے کیا بتایا تھا ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ کسی ٹینشن کا شکار ہوئے ہیں جو ہمیں فرس ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر ابو بکر ہیں فاروق آسپیٹل میں بیٹھتے ہیں ابو بکر صدیقی انہوں نے کہا کہ یہ اس کو بچے نے کیوں چیز کا صدمہ لیا ہے یہ کیا ہوا بچے کو ہم نے کہا جی اس طرح ہمارے گھر میں پولیس آتی رہی اور پولیس اس طرح اس کی دادوں کو اور اس کی ماما کو پکڑ کے لے گی اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کام والی کے پاس گھر میں بس وہ میڈ تھی میڈ اسے دھیان رکھتی رہی یہ ساری رات بچے روتے رہے بابا بھی چلے گئے اور پولیس کا رویہ ایسا تھا کہ بچہ یہ جو امار تھا یہ تھوڑا ہٹکے تھا سینسٹیو تھا اور یہ سوچتا تھا کہ مطلب اس نے نا یہ گم سم ہو گیا جیسے کہ چپ نہیں ہو جاتے خموش والدہ کو بھی پولیس لے گی تھی جی جی منصور بھائی یہ تقریباً کوئی پندرہ سولہ سولہ مئی یا سترہ مئی کو انہی دنوں میں ہمارے گھر میں جب ریٹ ہوتی ہے سب سے پہلے یہ بتائیے سب سے پہلے عباد صاحب کو گرفتار کیا گیا وہ ائرپورٹ سے گرفتار ہوئے ہیں عباد صاحب نو مئی کی رات کو نو مئی کو اچھا والد نو مئی کو گرفتار ہوئے والدہ سولہ مئی کو تقریباً یا پندرہ ہے یا سولہ ہے انہی دنوں میں والدہ گرفتار ہوتی ہیں بعد میں جب والدہ اور دادی دادی کو ایک دن پولیس میں آتی ہے لیڈیز پولیس وہ گھر میں اتار جاتی ہیں ان کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے ان کا ہماری فیملی کا تو دیکھیں ہم تو کوئی میڈیا پر انٹرویو بھی کسی ماں کا اور کسی بھابی کا نہیں آنے دے رہے کسی فیملی کا نہیں آنے دے رہے ہم عزتدار لوگ ہیں ایسا نہیں چاہتے کہ ہماری فیملی اس طرح کیمرے کے سامنے آئے لیکن ان کا سیاست کے ساتھ منصور بھئی دور دور تک تعلق نہیں ہے میری فیملی کا نہیں ہے یہ مجھے دیکھ لیں میرا کوئی سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ مجھے مجبورن اب اپنے بھائی کے پیچھے ساری پیر وائی اور کیس اور ساری چیزیں میں فائٹ کر رہا ہوں کوٹ کے چہری میں میں جاتا ہوں یہ مجھے میں یہ فرس ٹیم ہی انٹرویو وغیرہ یا اس طرح مجھے کبھی اس طرح ہماری فیملی کا سیاست کے ساتھ پہلے کوئی تعلق نہیں تھا تو والدہ بھی گرفتار ہو گئی والد صاحب بھی گرفتار ہو گئے اور میری والدہ کو ایک دن بعد ہی وین پولیس وین چھوڑ گی اچھا اس کے بعد پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا شروع کیا انہوں نے کہا کہ کوئی صدمہ ہوا ہے جی پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ڈاکٹر صاحب نے جب ان کے وہ ٹیسٹ وغیرہ کیے چیزیں کہ اس نے کہا کیا ہوا ہے بچے کو ہم نے کہا اس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کس صدمے کا شکار ہے اسے کوئی ٹینشن دیا آپ نے ہم نے کہا ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو فوری ایڈمیٹ کرو اس کی کافی چیزیں ہیں وہ ڈسٹرپ ہو گئی ہیں تو یہ بچہ دن با دن مطلب کہ یہ اپنے ہاتھ سے نکل دا جا رہا ہے اور اس کو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا پندرہ دن شاید تقریباً ہم نے فاروق ہسپیٹل میں رکھا وہاں پہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی اور بچہ مزید نیچے کو جا رہا تھا اپنی مطلب کہ طبیعت اس کی خراب ہوتی گی دماغی توازن وہ باتیں بولنا سٹارڈ ہو گیا اور وہاں سے ہم نے پکڑا اور اس کے بعد ہم لے گئے عمرہ ہسپیٹل عمرہ ہسپیٹل کے بعد ہم اسے اتفاق ہسپیٹل لے گئے اور تب تک بچہ اپنی یاد داشت جو ہے نا ففٹی پرسنٹ کھو بیٹھا تھا تو ہم ڈاکٹرز کو کہتے تھے کچھ کریں کچھ کریں آگا خان بھی وہ ٹائم شیم لیتے رہے وہاں سے ٹائم ملا نہیں ہے لیکن چیک اپ کے لیے تھوڑا ملا وہاں پہ وہ ہمارا اس طرح انہوں نے ایڈمٹ کرنے کا ٹائم نہیں میں ہمیں دیا لیکن پھر اس کے بعد بچہ دن بہ دن دن بہ دن مینٹلی طور پر اپنا دماغی توازن کھو رہا تھا اور جب وہ اپنی یاد داشت کھو بیٹھا تو پھر وہ بابا بابا مطلب آیا آیا وہ ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہہ رہا ہے تو بابا کو بلاتے بلاتے وہ بس ایسے سسکیں لے لے کے یہ پہلے سب سے پہلے کس ہسپیٹل گئے فاروق ہسپیٹل فاروق ہسپیٹل کے پندرہ دن وہاں لگئے اس کے بعد عمر ہسپیٹل گئے جی عمر ہسپیٹل گئے جی لورٹ پہ جو ہے جی 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 اور عمر ہسپیٹل سے پھر اتفاق ہسپیٹل اتفاق ہسپیٹل گئے یہ کسی ایک ہسپیٹل کے بارے میں یہ بھی آیا کہ کسی ایک ہسپیٹل نے وہاں پہ پتہ نہیں کوئی یوٹیوبرز بہت آگئے تھے یا کیا ہو گیا تھا کہ جس نے علاج کرنے سے منع کر دیا جی جی ملدور بھئی یہ ایک در موڈل ٹان میں جو ہے اتفاق ہسپیٹل یہاں پہ پہلے وہ دس دن انہوں نے ہمارا علاج بلکل ٹھیک کیا ہے وہ جب ایک ویڈیو وائرل ہوئی ویڈیو دراصل کسی نے نہیں بس ایسی میرے کزن نے کہیں لگا دیا اپنی ایک آئیڈی پہ بیسی بچے کا لکھ کے تو وہاں سے یوٹیوبر کو تو اندر آنے کی کوئی اجازت نہیں تھی اور کوئی بھی ایسا یوٹیوبر دیکھ لیں کہ کسی کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو ہسپیٹل کے اندر ہو باہر ہی آئے ہیں باہر ہی کسی کو اجازت ہی نہیں ملی تھی لیکن ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے جب انہیں پتا چلا کہ یہ میاں آباد فاروق کا بیٹا ہے ہسپیٹل والوں کا رویہ ہمارے ساتھ بہت سخت ہو گیا اور انہوں نے پہلے وہ تو پہلے پہلے دنی جب آپ لوگ پیشنٹ ریجسٹر کرتے ہیں تو اسی دن لکھنا تو ہوتا ہے کہ والد کون ہے لیکن ان کو منصور بھئی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ سیاسی آباد فاروق کا بیٹا ہے ویسے انہوں نے روٹین میں رکھا وہ ویڈیو ہی ہے وہ ادھر اتفاق ہسپیٹل میں ہوئی ہے پہلے ٹھیک سے ہمارا چال رہا تھا کیا کہا انہوں نے ہلا چال رہا تھا انہوں نے کیا کہا جب یہ وائرل ہوئی ویڈیو ہاں جب وائرل ہوئی تو انہوں نے پہلے ایک سیکیورٹی گارڈ تھا پھر انہوں نے چار سیکیورٹی گارڈ کر دی ہے ہر آٹھ ہٹ گھنٹے بعد چار چار سیکیورٹی گارڈ چینڈ کرتے تھے مجھے بھی ملنے کی اجازت دی تھی کہتے تھے اس کی ماما بس بیٹھ سکتی ہے پاس اور موبائل بھی سائٹ پہ اور وہ ان کا رویہ اتنا سخت دن پہ دن ہوتا گیا کہ وہ ہمیں چاہتے تھے کہ یہ ابھی سے یہاں سے چلے جائیں اور گارڈ کے ساتھ میں نے کہا کہ یار میں ان کا چاچوں ہوں میں نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے اور مجھے تو دیکھنے دیا کرو چلے بچے کی میں طبیعت اور اس کو دیکھ لوں انہوں نے کہا نہیں جی پرمیشن نہیں ہے ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں آپ ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں ان سے بات کریں میں اندر ایڈمنسٹریٹر کو ملا ان سے بات جیت کی میں نے کہا جی کیا مسئلہ اس طرح تو یہ تو زیادتی ہے انہوں نے کہا جی یہ ہمیں اوپر سے پریشر ہے تو پلیز آپ اپنے بچے کا کسی ہسپیٹل میں لاج کروائیں کسی اور ہسپیٹل میں یہ لفظ انہوں نے کہا کہ اوپر سے پریشر ہے یہ پتہ نہیں جی کوئی اللہ کی ذات سے ہوگا یا اس طرح تو جب گارڈز ہیں میرے ساتھ بتمیزی وغیرہ اس طرح سخت لفظوں میں بات کی تو میں نے ان کو منصور بھائی کا مطلب آگے کہا کہ یہ کیا وہ کہتے جی یہ آشتہ آواز میں بات کریں یہ نونلی کا ہسپیٹل ہے میں نے کہا بھائی پھر باہر بور لگا دیتے ہم نہ آتے اگر نونلی کا ہسپیٹل ہے تو ہم نہ آتے باہر بور لگا دیں کہ یہ نونلی کے والے آئیں ویسے لوگ نہیں آسکتے اور اس کے بعد روزانہ ہمیں کہا گیا کہ جی صبح آپ کو ڈسچارج کر دینا ہے بچے کی حالت اتنی نازک تھی وہ وینڈلیٹر پہ مطلب اسے ضرورت تھی اور ان کو دو یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تین یا چار دن کے بعد انہوں نے صبح صبح گئے اور ڈسچارج نامہ انہوں نے ہمارے ہاتھ میں دیا اور لے جو میں دو تین گھنٹے بیٹھا رہا میں نے کہا بھی میرا قصور کیا ہے تھوڑا سا بچہ ٹھیک ہو جائے مجھے اس کی کم سے کم سانس ٹھیک کر دیں گھر جا کے یہ سانس تو لے لیں میں یہ یہاں سے گھر تک جاؤں گا اسے کچھ ہو گیا تو میں تو ساری زندگی اپنے بھائی آباد کو مو بھی نہیں دکھا پاؤں گا کہ آپ کو کوئی ہسپیٹل ہی نہیں ملا تھا جو اس کا علاج کر سکے تو خدا کے لیے اسے ادھر ایڈمٹ رکھیں میں نے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو مطلب کہ آپ مطلب پے کرنا ہے یا چیزیں ہیں میں کر رہوں آپ کو تو آپ پلیز مجھے ادھر ایڈمٹ رہنے دیں لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی تین گھنٹے میں نے پھر ایسی بازید ادھر بچے کو رکھا لیکن منصور بھائی انہوں نے پھر نہیں پھر میں مجبوراں گھر لے آیا پھر میں دو تین ہسپیٹل میں گیا تب تک ویڈیو وائرل ہو چکی تھی تو جس ہسپیٹل میں جاتا تھا وہ پہلے ایسے پکڑتے تھے آدھے گھنٹے پا کہتے تھے نہیں 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 یہ ہمارا مطلب کچھ لوگ کہتے تھے ہسپیٹل سیل ہو جائے گا کچھ لوگ کہتے تھے یہ ہمارے باس کا نہیں ہے یہ ڈاکٹر ویلیبل نہیں ہے ادھر اس طرح نہیں ہو سکتا شیزاد صاحب لیکن پھر میں گھر لے آیا تین دن بچہ گھر رہا میں رات کو ادھر یہ ایک موڈل ڈان کے پاس یہ ایک ڈاکٹر آمر صاحب بیٹھتے ہیں میں ان کے ساتھ تین دن چار دن ان کے پاس مطلب اس کی سانس کا اس کو جو ٹیبلٹ چیزیں میں وہ ڈاکٹر صاحب کبھی میں ان کو گھر لے آنا یا پھر میں ان کے پاس چلے جاتا تھا ان کا ادھر اچھا کلینہ کے موڈل ٹون میں ڈاکٹر آمر ہے تو ویسے وہ اتفاق ہسپیٹل میں جب اس کو ڈسچارج کیا گیا تب سے لے کے اس بچے کی ڈیتھ تک کتنا ٹائم پیریڈ ہے جی وہ جب ڈسچارج کیا دو تین دن ہم گھر رہے ہیں شاید تین دن ہو گئے تین دن گھر رہے ہیں اس کے بعد کوئی دوست ایسے ملے کوئی داروں نے کوئی تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے چیرڈن آسپیٹل کے ایم ایس کو کہا کچھ داروں نے ان کو کہا کے تو پھر ہمارا بچہ وہاں پہ ایڈمٹ ہوا چیرڈن آسپیٹل وہاں پہ بچہ تین دن رہا ہے تین دن یعنی کہ یہ اتفاق آسپیٹل سے ایک ہفتے بعد بچے کی دیتھ ہوئی ہے بچہ تین دن گھر رہا ہے اور تین دن منصور بھائی چیرڈن آسپیٹل رہا ہے اور چیرڈن آسپیٹل میں ہی اس کی لازٹ ٹائم دیتھ ہوئی اور چیرڈن آسپیٹل میں اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملا اور وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس ٹائم موجود نہیں ہے تو جب بچے کی آخری سانسیں تھی تو انہوں نے کہا کہ جی اسے وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو ہم نے کہا کچھ کرو ڈاکٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی انہوں نے ایک پمپ دے دیا ہم ساری فیملی کوئی آٹھ گھنٹے پمپ لگاتے رہے وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں ہمارے پاس پمپ لگاتے رہے لیکن آٹھ گھنٹے ہر بیس بیس منٹ آدھے گھنٹے بعد چینج ہوتے تھے بھا بھی آ جاتی کبھی کوئی ممہ آ جاتی میری کبھی میرے بھائی کوئی کر لیتے کزن اس طرح آٹھ گھنٹے ہم نے نکالے آٹھ گھنٹے بعد ہمار ایسی آنکھوں سے آنسوں اس کے نہیں رکھتے تھے تو آٹھ گھنٹے بعد وہ بچارہ بس اللہ کو پیارا ہو گیا میں اتفاق ہسپیل کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے یہ مطلب یہ یہ میں نے پہلی دفعہ اس قسم کی بات سیئے ہو کہ کوئی ہسپیل سیاسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی کا علاج کرنے سے انکار کر دے آپ یہی کہہ رہے ہیں یا میں غلط سمجھوں میں بلکل یہ کہہ رہا ہوں اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے وہاں پہ جتنے آس پاس پیشنٹ تھے سب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں آچھے تو وہ سب اس چیز کے موقع پہ گواہ ہیں لوگ بھی کہتے تھے یار ان کا بچہ اتنا بیمارے ایسے نہیں کرو میں کہتا تھا کہ میں لے کے کہاں جاؤں اسے بچارے کو اور کوئی نہیں رکھ رہا کیا یہ سیاسی وجوہات کی ویسے تھا یا وہ کبھی کبھا ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اب اس علاج نہیں ہو سکتا یا ہم کچھ کر نہیں سکتے یہ بہت بڑی بات ہے وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر تو ایسی حرکت ہوئی ہے اگر تو ایسی حرکت ہوئی ہے کہ سیاسی بنیاد کے اوپر اس بچے کو اتفاق ہسپیٹل نے اس طرح ٹارگٹ کیا تو اتفاق ہسپیٹل کے خلاف تو قانونی کاروی کرنی چاہیے انہوں نے منصور بھائی بلکل میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ سیاسی انتقام لیا اس بچے کے ساتھ حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے زبردستی ڈسچارج کیا ہے مطلب کہ بچہ تھوڑا ایسے تو ایسے تو کوئی ان کے پاس پرائیویٹ ہسپیٹل ایسے ہیں کہ آٹھ آٹھ دن بندے کو دیت ہوئی ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ لگا ہوتا ہے وینٹی لیٹر پہ کہتے ہیں جی ابھی زندہ ہے ابھی زندہ ہے بیٹھیں ابھی زندہ اپنا بل بنانے کے چکر میں آٹھ دن تو وہ ایسے وینٹی لیٹر پہ لے جاتے ہیں میرے بچے کو میرا بچے اچھے سانس لے رہا تھا اور ٹھیک چار رہا تھا اور اس کی کڈیشن خراب تھی میں مانتا ہوں لیکن کیا کس کی کڈیشن خراب اس کو کہا جائے کہ گھر لے جو یہ تو ظلم ہے گھر ہمیں بھیج دیا گیا اور زبردستی گھر بھیجا گیا اور یا تو تھوڑا ٹھیک ہوتا نا تو میں گھر لے آتا تو مجھے سمجھ جاتی کہ ٹھیک ہے یا مجھے کہیں ہسپیٹر ریفر کر دیتے کہ فلان ہسپیٹر لے جو ہم نے کال کر دی ہے وہاں پہ آپ کے بچے کا علاج ہو جائے گا اس ساری چیز کے اندر ٹوٹل کتنی دفعہ کتنے ڈاکٹرز انوالو ہوئے مظہر شروع سے لے کے آخر تاں مختلف ڈاکٹرز ہوں گے جی جی تقریبا منصور بھائی اس میں کوئی آٹھ کے قریب قریب ڈاکٹر ان آٹھ کے آٹھ ڈاکٹرز کا کیا ایک ہی پوائنٹ فیو تھا کہ یہ جو منٹل ٹراما ہوا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے یا ان آٹھ میں سے سب کی رائے مختلف تھیں نہیں ان میں سے کچھ دو ڈاکٹر ایسے تھے کہ وہ جو کہتے تھے کہ یہ اسی ٹینشن کی وجہ سے ففٹی پرسینٹ اسے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹینشن کی وجہ سے ہوا ہے ففٹی پرسینٹ اسے وہ جو بیماری کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں جو چانک اسے لگی ہے اچھا وہ جو بیماری ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جو چند خبریں آئیں ہیں وہ یہ ہیں کہ میزلز کی بیسکلی ویکسینیشن جو ہے وہ اگر بچپن میں لیٹ کر دی جائے یا نہ دی جائے یا لیٹ کر دی جائے یا نہ دی جائے تو تب جا کے بھی یہ بیماری جو ہے یہ موجود ہوتی ہے لیکن ایک سلیپ موڈ میں ہوتی ہے اور یہ کسی بھی وقت ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی یہ بیماری اس طرح ری ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اس کا نو مہی کی گرفتاری کے ساتھ یا اس کے والد کی گرفتاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایک تھیوری ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہمیں تو پتہ ہوتا کہ ہمارا بچہ بچپن سے ما شاء اللہ اسے نہ کبھی کوئی بخار ہوا ہے نہ کوئی ملیریا ہوا ہے نہ کوئی اور اسے کوئی اس طرح خسرے کی پرابلم تھی نہ اسے بچپن میں کوئی ایسی کمی چھوڑی ہے ہم نے کسی انجیکشن کی یا کسی چیز کی کمی دی جائے لیکن بچپن سے اتنا فٹ اور اتنا ہیلتی بچہ تھا ہمارا اور یہ یہ لوگوں نے ایسے فوائیں پھلائی ہوئی ہیں بچے کی آپ کوئی بھی ویڈیو مئی کے منت کی میرے پاس ایسی ویڈیو ہیں مئی سے پہلے کی کتنی ویڈیوز ہیں اور سکول میں بچے کے جو چھوٹے چھوٹے ننے منہیں وہ آپ کے بھی بچے ہیں وہ میرے بھی بچے ہیں سکول میں ان کے انٹرویو لیں وہ ہمارے گھر افسوس کے لیے اپنی ماما اور بابا کے ساتھ تمام بچے اس کے کلاس فیلو آ رہے ہیں آپ لوگوں نے آپ لوگوں سے ڈاکٹرز نے یہ پوچھا یا آپ نے ان کی والدہ سے کیونکہ اکثر اوقات یا ویکسینیشنز کی چیزیں جو والدہ ہوتی ہیں وہ ہنڈل کرتی ہیں آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کی میزلز کی ویکسینیشن ہوئی تھی میں نے اپنی بھابی سے تسلی کے ساتھ پوچھا اور میرے بھائی بڑے ذمہ دار ہیں جو میاں آباد فاروق ہیں اور بھابی نے مجھے کہا کہ میرے چاروں بچوں کی ابھی تک ریکارڈ ہے گورنمنٹ کے پاس پروف ہے ابھی ہمارا وہ ریکارڈ نکال لیں آباد کے بچوں کا اور ایک جو پولیو کا قطر ہے نا وہ بھی ہم نے اپنے ٹائم سے میس نہیں کیا ہوگا الحمدللہ میری بھابی ماشاءاللہ پڑی لکھی ہیں اور یہ گرینٹی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا پروپر لاج ہوا اور امار کبھی بیمار ہی نہیں لائف میں ہوا الحمدللہ اللہ کو اس کرم یہ آسا تھا بڑا ہلدی تھا ہلدی بچہ تھا تو بس یہ بس اس طرح انہوں نے سیاسی ایشو بنا کے کچھ سیاست اس دوران یہ نو مئی سے لے کر اب ستمبر آ گیا یعنی کہ جون جولائے گا چار مہینے اپروکشمیٹلی ہو چکے ہیں اس بات کو اس چار مہینے میں ایک بات یہ بھی کہی گئے کہ ان کے والد کو ملنے نہیں دیا گیا اگر ملنے دیا جاتا یا چھوڑ دیا جاتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا چار مہینے میں کیا ان کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی منصور بھائی میں نے بڑی کوشش کی میں نے کافی اداروں میں اپلیکیشن وغیرہ دی اور چیف جسٹس صاحب سے بھی اور آرمی چیف صاحب سے بھی جو بھی ریلیٹڈ اداریں ہیں سب سے میں نے ریکویسٹ بھی کی تو نہیں ملنے دیا گیا اور بڑے زور کے ساتھ چیخو پکار کے ساتھ ہم کہتے رہے کہ ہمیں ملوا دیا جائے ملوا دیا جائے جب امار کی کڈیشن ایسی ہو گئی کہ جب وہ اپنی یاد دا ساری کھو بیٹھا میٹری طور پر وہ کھانا ٹھیک کھاتا تھا لاشٹ میں اسے چبانا بھول گیا اور پانی ہم پلاتے تھے کوئی دودھ تو وہ یہاں ہی رکھتا تھا پھر گھنٹے بعد اگر ایسے گردن ہوئی ہے تو پوسٹ نے بار پھینک دیا چبا نہیں سکتا تھا کچھ بھی تو پھر ہم نے وہ خراکی نالی اسے لگائی اس کے ذریعے وہ میڈیسن کے ذریعے بس کھلاتے پلاتے رہے لیکن میرے بھائی کی ملاقات انہوں نے تب کروائی جب امار اپنے مطلب کے لاشٹ والے دنوں میں وہ کومہ میں چلا گیا تھا دو دن کے لیے وہ کومہ میں چلا گیا اور وہ کومہ میں جب گیا اسے سمجھ سی ساری چیزیں جب آباد بھائی کو پندرہ منٹ کے لیے یا بیس منٹ کے لیے چیرڈن ہسپیٹل لے کے آئے پولیس والے اور انہوں نے تو وہ پندرہ منٹ جو تھے نا منصور بھائی وہ اس کی ویڈیو بنانے کی ہمیں تو پرمیشن نہیں تھی وہ ان لوگوں کے پاس ہے ویڈیو انہوں نے بنائی ہے امار کے آنسوں نہیں رکھے بیس منٹ اور پندرہ منٹ چاہے وہ کومہ میں میں تھا تو وہ بس بابا کو بچارا وہ ذہن میں ایسی چیز بٹھا گیا کہ یہ پولیس پتہ نہیں کوئی فرشتے ہیں جبرائیل فرشتہ آگیا ہمارے گھر کہ میرے بابا تو اب موت میں چلے گی ہیں زندگی میں واپس آئیں گے نہیں آئیں گے وہ ڈاکٹرز کہنا تھا کہ یہ بات ایسی اپنے دماغ میں وہ والی بٹھا چکا ہے اگر جب تک یہ بات نہیں نکالے گا تب تک اس کے چانس مشکل ہیں تو منصور بھائی بس ہمارے ساتھ یہ ہوا ملنے نہیں دیا گیا تب ملنے دیا گیا پندرہ بیس منٹ کے لیے جب امار اپنی زندگی اور موت کی مطلب جنگ تو پہلے دن سے ہی لڑ رہا تھا لیکن وہ بچارہ تب ہار گیا تھا تو وہ پندرہ منٹ بیس منٹ بعد وہ ان کو لے گئے اور اس کے میں کہتا تھا کہ چلیں کوئی زمانت لے لیں کوئی گرانٹی لے لیں کوئی بینک گرانٹی مجھ سے لے لیں چند دن کے لیے میرے بھائی کو چھوڑ دیا جائے بعد میں پکڑ لیں یہ ایک اور جو بات کی جاتی وہ یہ ہے کہ نو مئی کو جو کچھ ہوا ان کے والد صاحب کو شاید جو ان کی ویڈیوز بھی مختلف موجود ہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ غلط ہوا جو کچھ ہوا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اس پرے میں کیا رائے ہے ان کے والد پاکستان کی آرمی ہمارے سر کا تاج ہے منصور بھائی پاکستان کی آرمی کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے پاکستان آج ہم گھر میں اگر آرام سے سوتے ہیں آرام سے اپنے بے خوف ہو کے بے زدہ اپنی پروپٹیز یا اپنی جو بھی مال و دولت ہے اس کی ساری سیفٹی چیزیں اور بورڈر پہ ہماری سب سے بڑی زندگی کی حفاظت تو ہماری پاکستان آرمی کاری ہے پاکستان آرمی منصور بھائی ہمارے سر کا تاج ہے ان کے خلاف جو میرے بھائی نے صرف لبرٹی چوک کی حد تک تھا اس نے جو لفظ بولے وہ بہت غلط بولے میں اس کو بلکل سیفٹ کرتا ہوں ایسے لفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے اور آج انہی لفاظوں کی وہ سزا ہے جو لے رہا ہے وہ بیٹے کو بھی کھو بیٹھا ہے اور اس کی جو مامہ امار کی وہ بھائی وہ سخت بیمار ہے مطلب وہ بھی ایک زندہ لاش بنی پڑی ہے منصور بھائی اور جو میرا بھائی عباد ہے وہ جیل میں مطلب مر رہا ہے اسے بس جگہ نہیں مل رہی کوئی مرنے کی اور وہ بھی اس طرح تڑپ رہا اور جب وہ جیل میں گیا تھا تو اس کا ویٹ وہ والا دیکھ لینا اور میں نے جب جنازے پہ اس سے ملا ہوں تو وہ اسے بچے کے دکھ میں اور غم میں مطلب اتنا کو وہ ویک ہو چکا ہے میرا بھائی پتہ نہیں اندر کھانا نہیں کھاتا یا کیا پریشانی مطلب بیٹے کی پریشانی بھی بہت ہوتی ہے تینشن کی وجہ سے اتنا بڑا دکھ ہے یہ تو وہ بلکل میرا بھائی بھی مرنے والا ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ سسک سسک کے رات کو روتے ہیں منصور بھائی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے نہ ماما ہے نہ پاپا ہے ماما پاپا کے بغیر چاہے میں ہزار بار چاچو اچھا بن جوں لیکن وہ میرے پاس وہ ان کو پیار اور سکون نہیں ملے گا ہاں تو میں مجھے کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے رات کو میں ان کو نیند کی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے ٹیبلٹ دینی پڑتی ہے جو ساری ساری رات روتے ہیں یا سیرپ دینا پڑتا ہے تو مطلب بڑی مشکل سے سلاتا ہوں تو پھر بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے میرے بھائی نے جو جرم کیا ہے تو اس کی سزا میں تو سمجھتا ہوں چلیں پوری ہو گئی ہے اس نے اپنا بیٹے سے بھی آدھ کھو بیٹھا ہے اب تو وہ تو اب اس کی وائف کی طبیعت منصور بھائی بہت زیادہ خراب ہے آباد بھائی کے تو میں کہتا ہوں کہ میرے تو اب کندوں میں اتنا ہے اب وہ طاقت بھی نہیں ہے میں پہلی ہسپیٹلوں میں بہت ذلیل ہو چکا ہوں تو کہیں اسے نہ کچھ ہو جائے خدا کے لیے اس کا اگر جرم میں اس کی سزا اگر پوری ہو گئے تو خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں یا ہمارا کسی عدالت میں کیس لگا دیا جائے ابھی تک ہمارا کسی دالت میں کیس نہیں لگایا جا رہا کسی کوٹ میں کیس لگا دیں تو وہاں سے ہماری زمانت ہو جائے ہم کدھر بھی میں نے ہائی کوٹ میں بھی ریٹ پیٹیشن دائر کی ہیں میں نے ایمار کے بارے میں لکھ لکھا سپریم کوٹ میں بھی کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے سپریم کوٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ملٹری والے کریں گے ملٹری کوٹ کرے گی ملٹری کوٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سپریم کوٹ کریں گے فیصلہ ان کا تو ہم کہا جائیں ہمیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا میں نے کور کمانڈر لاہور سے اپلیکیشن لے کے مطلب میں نے کوئی ایسی ادارہ نہیں چھوڑا چیف جسٹس اور پاکستان صاحب کو اور چیف اور آرمی سٹاس صاحب کو بھی میں نے بڑی ریکویسٹ کی تو بس خدا کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ اب میرے بھائی کو چھوڑ دے اس کی سزا پوری ہو گیا یہ نہ ہو یا وہ جیل میں خود مر جائے گا تو یا اس کی وائف جو ہے وہ گھر میں پڑی مر جائے گی وائف کی آپ کہہ رہے ہیں ان کی جو والدہ ہیں امار کی ان کی طبیعت نہیں ہے اب ٹھیک جی جی کیا ہوئے منصور بھئی ان کو پہلے ایک دن ہارٹ ایک ہوا ہے میں ان کو لے کے گئوں پیئے اسی دو تین دن وہاں پہ والدہ کو یہ آج سے کوئی جب امار زندہ تھا تب تو یہ تقریباً ایک ماہ کی بات ہے تقریباً تو میں ادھر گئوں ادھر دو تین دن وہ رہی ہیں اس کے بعد جو ہے بھائی میں لے کے مطلب گھارہ آگئے ہیں وہ گھر میں کہاں رہتی تھی ہسپیٹلوں میں وہ مار کے بغیر وہ بھی نہیں رہتی تھی کہ میں اس کو ٹریٹمنٹ کھا رہی تھی تو اس کے بعد پھر جب گھار آئی ہے جب یہ مار کومہ میں گیا ہے تب اس کا جو ہے بی پی فول ٹائم مطلب بہت ہی لو ہوا ہے پڑھائے اور کھانا بینا کچھ نہیں کھا رہی ہے اور بس چمج کے ساتھ کبھی دودھ پلا دیتے ہیں اور کچھ ہلکا پھلکا اور ڈاکٹر کے ساتھ اسے ڈریپ شیپ لگا دیتے ہیں ہسپیٹل میں ہے تو بس اس طرح ابھی ہسپیٹل میں ہے ابھی ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی جی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ابھی بھی ایڈمنٹ ہے لیکن وہ میں بس اس طرح نہیں کسی نیجی ہسپیٹل میں یہ آہ مطلب اس وقت تو یعنی پورے گھر کا نظام جو ہے وہ درم برم ہوا اور تین بھائی ہیں ان کے اور ہاں جی تین بھائی ہیں جی وہ چھوٹے چھوٹے ہیں جو آباد امار کے بھائی ہیں کیا ہی چیز ہیں ان کی ایک کی منصور بھائی تین سال ہے ایک کی چھے سال ہے ایک سب سے بڑا سلار ہے اس کی نو سال ہے منصور بھائی تو وہ چیخ و پکار ان کی نہیں سنی جاتی نہ ان کی ممہ ہے گھر میں نہ پاپا ہے تو میں سارا دن وہ سکول جا رہے ہیں سکول بلکل ان کے ابھی بند ہیں جب سے یہ مسئلہ مار مطلب بیمار ہے وہ سکول اس لیے نہیں جا وہ چیخ و پکار نہیں چھوڑتے کل جو شذیب ہے چھ سال کا بچہ ہے میں نے اس کی کل رپورٹ کروائی ٹیسٹ وگرہ ٹوٹل کروائیں ہیپا ٹیٹس سی اسے ہو گیا دیکھیں چھ سال کے بچے کو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہیپا ٹیٹس سی ہو جائے ہیپا ٹیٹس سی جو ہے امار کا جو چھوٹا بھائی ہے ہیپا ٹیٹس سی کا شکار ہو گیا صرف یہ گھر کی پریشانی کی وجہ سے جو میری والدہ ہے یعنی عباد فروغ کی والدہ ہے انتہا وہ اپنے ہارٹ پیشنٹ ہیں اور وہ بلیڈ کی پیشنٹ ہیں بس اس کے میرے دوسرے بھائی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ میری ماں کو ہسپیٹل میں منصور بھائی بس ایسی صبح شام لے کے گھوم رہا ہے ہم تو ہماری قسمت میں ہسپیٹلوں کے بس دکھے اس ساری چیز کے دوران یہ پورا جو اپیسوڈ ہوا ہے نو مہی سے لے کر ابھی تک حکومت کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دونوں سائٹ سے آپ لوگوں سے کسی نے رابطہ کیا جی میرے ساتھ حکومت کی طرف تھے تو بھائی کسی نے رابطہ نہیں کیا منصور بھائی لیکن یہ پی ٹی ای کے جو قد دھران ہے جو ایم پی ایم اینز وغیرہ جو بھی منسٹر ہیں انہوں نے فون پہ میرے ساتھ افسوس وغیرہ کی ہیں کچھ لوگ گھر آکے بھی علیمہ خان صاحب علیمہ خان صاحب اور دونوں بہنیں آئی ہیں اور آج بھی جو تیسری بہنیں ان کی منصور سوری اپنا حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جو وائف ہیں ابھی وہ بھی گھر میں دس منٹ میں پہنچ رہی ہیں عادت کے لیے اور مجھے بس وہ یہ لوگ میرے ساتھ رابطے پہ ہیں لیکن حکومت کی طرف سے میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ میرے بیٹے کو میرے بھتیجے کو کسی نہ کسی ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کرا دو خدا کا نام ہے کسی بندے کا گورنمنٹ کی طرف سے میں نے یہاں تک چیف سیکٹی صاحب سے بھی اپلیکیشن دے کے ریکویسٹ بھی کی کہ کسی ہسپیٹل میں داخل کروا دیا جائے لیکن منصور بھئی کسی نے نہیں سنی ابھی تک مجھے حکومت کی طرف سے کوئی ایسی کال یا کوئی میں جو کہا گیا ہو کہ آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا یا ہم آپ کے شزاد صاحب آپ کا شکریہ آپ نے اتنے مشکل وقت میں آپ یہ ساری گفتگو کی میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت کس عذیت میں سے گزر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ نے حمد کی یہ پوری سٹوری آپ نے بیان کی ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کی زبانی سارا کچھ سنا جائے سوشل میڈیا کے اوپر عجیب عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جس کے موں میں جو آ رہا ہے وہ اس قسم کی باتیں یہ بہت وائرل ہوئی ویڈیو کال نا مار کی والدہ ان کی دیت ہوگی یہ خدا کے لیے ہمارے گھر کا مزاق نہ اڑایا جائے ہم سیاست اب نہیں کرنا چاہتے ہمارا دور دور تک کوئی کسی سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ جو ہم نے اتنا بڑا صدمہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کا ٹکڑا اپنا پھول جو اپنی آنکھوں کے سامنے سیاسی ایشو کی وجہ سے شکار بن گیا ہم نے ان کا جنازہ اٹھا لیا اپنے بچوں کا تو خدا کے لیے ایسی جو غلط ویڈیو اور غلط چیزیں منصور بھئی بنائی جاتی ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے ہمارے گھر کا مزاق نہ اڑائیں اور یہ سوشل میڈیا والے جتنے یوٹیوبر ہیں میں ان کو کہوں گا کہ اللہ کے واسطے جب تک کوئی خبر کنفرم نہ ہو تو کل میرے رشتے دار یہ خبر سنتے ہی پہلے امار کی تو بھی ایسی میرے گھر میں تو میرے تقریباً کوئی فورٹی پرسنٹ میرے عزیز رشتے دار ہمارے گھر آگئے امار کی ممافوت ہوگی تو اتنی زیادتی کر رہے ہیں یہ لوگ کبھی کچھ ایسی ہی بناتے ہیں خدا کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو کہ ان کو بند کرنا چاہیے ایسے مزاق نہیں اڑانے شکریہ عزیزاد صاحب آپ کا ناظرین اب یہ جو ساری گفتگو بھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے امار کے چچا کی سنی ہے یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی کہ میں اس سے پہلے اس کے اوپر کسی قسم کی کومنٹری نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ کچھ بھی ہو جائے وہ جس طرح یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے سیاست سے لینے دینا ہم لوگوں کا تعلق نہیں ہے جس شخص کا تعلق ہے وہ already گرفتار ہو چکا ہے لیکن جو فیملی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست کے ساتھ وہ صرف ایک بات جانتے ہیں کہ گھر میں سے ایک جگر کا ٹکڑا چلا گیا بس وہ صرف یہ بات جانتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باقی فیملی پوری جس عذیت میں سے گزری ہے ان کا کیا قصور ہے آخر ان کو تو سکون لینے دیا جائے اور میں انہی یہ اس قسم کے جو گند ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر میں اس کی بات کرتا ہوں بار بار کہ انہوں نے بڑا غر کر کے رکھ دیا ہے ہمارے معاشرے کا کہ ایک فیملی جس عذیت میں سے گزری ہے آپ اس کے بارے میں دوبارہ جھوٹی خبر پھنائیں اور آپ ذرا دیکھیں نا کہ کیا پینک پھیل گی میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسس اور میں جانتا ہوں کہ ہمارا یہ جو وی لاغز ہوتے ہیں ہمارے جو ڈیجیل ویڈیوز ہوتے ہیں یہ پورے پاکستان میں ایوان اقتدار تک جاتے ہیں میں جانتا ہوں کیونکہ مجھے فونز آتے ہیں میں جانتا ہوں تو اگر آپ نے میرا یہ وی لاغ میرا یہ انٹیویو دیکھا ہے تو برائے مہربانی یہ فیملی جس مسئبت میں سے گزر چکی ہے ان کی مسئبت کو ختم کریں ان کے جو والد ہیں ان کا کیس یا تو لگا دیں یا ان کو پھر رہا کر دیں اور اگر کیس لگانا ہے تو انصاف کے حصولوں کے مطابق اگر ان کی غلطی ہے تو سزا بھی دیں میں ان کے سامنے بیٹھ کے کہنا ہوں کہ بے شکوں کو سزا بھی دیں لیکن اٹلیس سٹارٹ کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اندر بھی بند ہے اور اس کا کیس بھی نہیں چل رہا اور اس کو فوٹبال کی طرح کبھی آپ سپریم کورٹ فوجی عدالتے ہیں اس کے درمیان آپ اس کو فوٹبال بنا کے نہیں کھیل سکتے وہ ایک انسانی جان ہے اور اس انسانی جان کے ساتھ بہت دیگر انسانی جانیں جڑی ہوئی ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی شاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ